ویلکم ٹو آئی ایس ایس بگائیڈ سیریز پار 183 آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نون وربل انڈلینس ٹیس کے کورسٹنز کو نون وربل انڈلینس ٹیس کے پدرہ کورسٹنز کو جو ہے وہ سال کرنے کے کوشش کریں گے یہ ویڈیو خاص طور پر بیمی لونگ کرسن 50 کے لیے بنائی گئی ہے پر یہ دوسری کورسٹنز کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے اب آگے بڑھیں گے سب سے پہلا کورسٹنز ہے جو نون وربل کے کورس اینالوج تیس ٹائپ سمجھیں یا سیریز کمپلیشن تیس یہ دونوں کے زمارے میں آ سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پلس کی جو نشانی ہے یہ بڑی ہے سائز میں یہ والے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے کمپیر اگر کریں گے تو یہ چھوٹی دیکھنے میں آتی ہے یہ اور چھوٹی سی طرح سے ایرو دیکھیں یہ ایرو بڑا ہے یہ چھوٹا اور یہ اور چھوٹا مزید یہ جو نشان ہے انفینیٹی کی طرح میٹاورس کی طرح تو یہ یہاں بڑا ہے پھر چھوٹا ہوا اب یہ اینالوجی ج چل رہی تھی یہ پلس کی نشان میں اور یہ ایرو میں یہی انالوجی سیم یہاں پر اپلائے ہوگی بطلب یہاں پر جو فگر آئے گی اس طرح کی سیم پر وہ مزید چھوٹی ہوگی اب اس طرح کی فگر ہے یہاں پر نمبر پانچ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے اسی طرح کوسے نمبر دو ہے اس میں سیمپلی کیا ہے کہ سیم جو ہے انالوجی چل رہی ہے اب اس میں دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے اس جو انگل ہے یہاں پر یہ کونہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ فیلد ہے ٢ھیک ہے یہ ایک حسہ پھر اس میں اس سےblock wise جو ہے انگل چینجھ ہوتی جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہے پھر انگل یہاں پر آگئی ہے کلاک ویز مطلب یہ چل رہی ہے انگل جو ہے فیلد والے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہے اس کونے میں پھر نیچے والے کونے میں آئی یہ دیکھیں اب اسی طرح سے اس کونے میں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کونے والی آپ اگر تلاش کریں گے انسر فگرز میں سے تو ایک ہی فگر ملتی ہے وہ ہے نمبر فائم والی امیل کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اگر سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس کسٹن ہے یہ آپ دیکھیں اس میں یہ اندر جو لائنس بنی ہوئی ہیں ان کو کونٹ کریں تین ہیں یہاں پر دو ایک مطلب کم ہوتی جاری ہیں دوسری یہ لائنس ہیں آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں جو ہیں چار ہیں یہ تین یہ دو یہ لائنس بھی کم ہوتی جاری ہیں اب اس میں دیکھیں آپ یہاں پر ہیں آپ کی چار لائنس یہاں پر تین یہاں پر دو اور یہ اندر والی جو چھوٹی لائنس ہیں یہ دیکھیں تین دو ایک اب اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں تو اندر جو لائنس ہیں اس میں بنی ہوئی وہ ہیں پانچ یہاں پر چار اب جو یہاں پر فگر آئے گا اس میں تین لائنس ہونی چاہیے اور یہ چھوٹی لائنس آپ دیکھیں یہاں پر دو ہیں یہاں پر ایک یہاں پر مطلب خالی ہوگا بلینگ ہوگا کوئی بھی لائن نہیں ہوگی اب یہاں پر جو ہے تین لائنس ہو یہاں پر بلینگ ہو اسی فگر آپشنز میں سے تلاش کریں گے تو نمبر پانچ والی فگر جو ہے وہ ہمیں کریک جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح سے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر فور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک فیلڈ ہے ایک انفی ٹھیک ہے اس میں بھی سیم کلاک ویس چل رہا ہے یہاں پر تھا پھر یہاں پر آیا پھر یہاں پر دیکھیں یہ ٹھیک ہے فیلڈ والا جو سرکل ہے اور یہاں پر آیا یہ دیکھیں اب نیکس کہاں پر آئے گا جہاں پر یہ پہلی فگر ہے جس میں یہاں پر ہے یہی سیم فگر آئے گی تو آپشنز میں سے سی فگر جو ہے وہ ہماری کریکٹ ہوگی اسی طرح سے کوشن نمبر فائیو اس میں دیکھیں کہ یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں سرکل کے اوپر یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ یہاں پر پانچ ہے یہاں پر چار ٹھیک ہے یہ اوپر والی ختم ہوئی پھر یہاں جو اس سائیڈ والی ہے یہ ختم ہوئی پھر اس سائیڈ والی ختم ہوئی اب کونسے سائیڈ والی ختم ہوگی یہ دو بچی ہیں صحیح ہے اس میں سے یہ والی ختم ہوگی یہ والی ختم جو ہے وہ کیوں ہوگی یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ اس کو ہم نے ختم کیا اس کے بعد سب سے پہلی لائن یہاں سے ختم ہوئی پھر یہ دوسری والی لائن ختم ہوئی اب اگر اینالا جی کو دیکھیں تو یہ لائن ختم ہوگی پہلے یہ حصہ پھ ہم ختم کرتے ہیں تو یہ پہلی والی فگر ہمیں ملتی اس کریکٹ آپشن اسی طرح سے نیکس کوششن ایک کوششن نمبر سکس اس میں یہ سرکل صاحب اندر والے کاؤنٹ کریں تو اس میں ہیں پانچ چار تین دو اب ایک ہو جس میں ہوگا سرکل فگر میں وہ کریکٹ ہوگی ون والی فگر جو ہے وہ کریکٹ ہے کوششن نمبر سیون دیکھیں ایک سے آپ کاؤنٹ کریں یہاں پر کتنی ہیں پانچ چار تین دو اب ایک اب یہاں پر یہ ہے ایک یہاں پر بھی ایک یہاں پر بھی اب ان میں سے کریکٹ کون سی ہماری تو یہ اب لائن چیک کریں تو یہ لائن جو ہے اس طرف ہے ٹھیک ہے پھر لائن اوپر آگئی اور پھر اس کے بعد لائن یہاں پر آگئی سائیڈ میں پھر یہاں پر آئی لائن اب کس سائیڈ آئے گی اس سائیڈ آئے گی لائن تو اس سائیڈ جو ہے یہ تیسری فگر جو ہے اس سائیڈ ہے تو یہ تیسری فگر جو ہوگی ہماری یہ کریکٹ ہوگی کوسر نمبر ایٹ ہے یہ بھی جو ہے اس میں آپ کے کچھ جو ہیں وہ میتھ کا آپ کا جو ہے وہ بھی استعمال ہوگا میتھ کے جو آپ کے سکل سے یہ دیکھیں 4 into 4 is equal to 16 16 کو ڈیوائیڈ کریں 2 سے 8 آتا ہے انسر ٹھیک ہو گیا 20 into 6 کتنا ہے 120 120 کو ڈیوائیڈ کریں 2 سے 60 انسر آتا ہے اسی طرح سے یہاں پر کون سی فگر ہوگی جس کو ہم ملٹیپلائی کریں 4 کے ساتھ اور جو انسر آئے گا اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں جو ہے یہ 44 فگر آئے گی تو یہاں پر اگر ہم 22 لکھیں اس جگہ پر تو 22 into 4 تو کیا انسر آتا ہے 88 88 کو اگر ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 44 انسر آتا ہے صحیح ہے تو یہاں پر اس جگہ پر 22 جو ہے وہ نمبر آئے گا ٹھیک ہے question number 9 کو دوبارہ سے جو ہے وہ solve کریں گے یہاں پر دیکھیں آپ t بنی ہوئی ہے اس کو clock wise ہم نے flip کیا پھر سے clock wise flip کیا اور دوبارہ بھی ہم نے اس کو clock wise flip کیا اب بھی ہم اس کو clock wise flip کریں گے تو پہلی والی figure ہمیں واپس آ جائے گی option number 4 is correct اسی طرح سے question number 10 کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک جو ہے angle ہے ٹھیک ہے یہ angle جو ہے وہ چھوٹی ہے یہ angle اس سے تھوڑی بڑی ہے اگر آپ دیکھیں یہ اور بڑی ہو گئی یہ 90 کے angle آپ کے آگئی ٹھیک ہے اب اس کو اور ہم angle angle کو بڑا کریں گے تو یہاں پر یہ option جو ہے correct ہوگا ٹھیک ہے یہ جو angle ہے یہ 90 سے کم ہے یہ بھی 90 کی angle ہے اب 90 سے زیادہ ہمیں angle چاہیے دی تو وہ یہ angle تیسری نمبر figure ہے تو یہ correct ہو گیا option question number 11 ہے یہ ایک circle ہے اس کو چار حصوں میں divided کیا گیا ہے ایک حصہ یہ گائب ہوا پھر یہ حصہ گائب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ حصہ گائب ہوتا ہے اب یہ حصہ جو last میں بچا ہے یہ بھی گائب ہوگا تو blank جو ہے figure آئے گی correct option is one question number 12 ہے یہاں پر دیکھیں ایک ہے اس میں دو سیریز چل رہی ہے یہ والی black والی series دوسری یہ unfilled جو ہیں یہ series چل رہی ہے اب ہم سے جو question پوچھا گیا یہاں پر کونسی figure آئے گی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر آیا اس کے بعد یہاں پر اب unfilled والوں کی ہم نے جو ہے وہ ہمیں answer بتانا ہے تو اس کو ہم black والوں کو اگر نہ بھی solve کریں تو اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا اب یہاں پر ایک circle ہے یہاں پر دو اب یہاں پر تین circle ہوں گے یہ تیسری figure جو ہے وہ correct ہے اگر آگے ہم سے پوچھی جاتی یہ سیریز تو یہ black والے والے کی جو ہے وہ باری آتی تو اس میں اس کی یہ نالا جیس طرح ہوتی یہ پانچ ہیں یہ چار تو اس میں کتنے ہوتے تین ہوتے یہ والی figure جو اس میں correct ہوتی ٹھیک ہے اب نیکس کوشن ہے 13 یہ دیکھیں circle ہے circle کے اندر ہم نے circle بنا دیا یہاں پر یہ rectangle اب rectangle کے اندر ہم rectangle بنا دیں گے figure number four is correct اسی طرح سے کوشن number 14 ہے ایک rectangle ہے اس میں sorry triangle بنا ہوا ہے اور triangle کا جو angle ہے یہ نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے اب اس کو اسا سمجھ لیں کہ الٹا کیا گیا ہے اس figure کو A والی figure کو الٹا کیا تو B figure آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے C figure ہے یہاں پر اس کو بھی ہم الٹا کریں گے یہ جو triangle ہے یہ یہ angle جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو جائیں گے تو ایسی figure options میں سے number five ہمیں ملتی ہے جو کہ کریکٹ ہے question number 15 ہے کہ ایک rectangle بنا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا rectangle 8 کیا گیا یہاں پر circle ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم دوسرا circle 8 کر دیں گے figure number five is correct تو questions جو ہیں وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو جو ہے وہ مفید ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہے وہ تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ اور اگر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ کو کوئی دوست تیاری کر رہا ہے پیمی لونگ اورزن ففٹی کے لئے دوست کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کی مزید آپ کو ویڈیو چاہیے دولیز وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے کیم جواد کے لئے شکریہ موسیقی